باجہ بجانے سے کچھ تنگ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بہت سے لوگ تنگ ہوتے ہیں تو پھر کیا پیغام دیتے ہیں وہ اپنا گالیے نکالتے ہیں مزا آتا ہے گالیوں میں پھر ہم باغ جاتے ہیں جن کا کہنا ہے باجہ بجانے سے لوگ گالیے دیتے ہیں پھر ہم باغ جاتے ہیں بڑے فنی بچے ہیں مانچ اللہ تو آپ ہمارے ویورز کو دیکھنے والوں کو لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہم یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ باجہ بجائیں اور لوگوں کو تنگ کریں بس ہمارا یہی میسیج ان کا پیغام جو وہ شیطانی پیغام ہے کہ باجہ زیادہ سے زیادہ بجائیں وہ لوگوں کو تنگ کریں جی خوب سے جشنے زادی منائیں اور خوب سے جشنے زادی منائیں السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان رانشکیل سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سویڈ گپ شپ چینل تو آج چودہ اگست کے موقع پر ہم موجود ہیں پبلک پارک شیخ پرا میں تو لوگوں سے کرتے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے سوالات تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانے کیا نام ہے آپ کا زین اللہ عبیدین زین اللہ عبیدین آپ نے آج چودہ اگست کا جو دین ہے وہ کیسا گزارا بہت اچھا گزر رہا ہے اچھا جی تو کیا یہ باجہ دین ہے تو اچھا ہی گزرنا ہے نا اچھا جی کیا آپ خوش ہیں اس زادی سے جی خوش ہم اچھا جی تو آپ ہم یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ٹائلنٹ آپ کے اندر جو شو کروانا چاہتی ہوں جو آپ نے ہمارے ویورس کو دکھانا چاہتی ہوں آپ کے پاس جی وہ چینہ کی طرف سے دو خوش خبریاں پاکستان جن کا کہنا ہے چینہ کی طرف سے دو بڑی خوش خبریاں پاکستان کو کون کون سی ہے جی ایک چون چین چین ایک جی ایک ایک خوش خبریاں جی چون چین چین تو دوسری جی چین چون چین ٹھیک ہے نا جی یہ دو خوش خبریاں پاکستان کی ملی ہیں چینہ کی طرف سے اسلام علیکم وآلیکم السلام یہ آپ کا نام نکاش ندیم نکاش نکاش بھائی آپ کو آج 14 اگست کا دن جو وہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا جی آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے پبلی پاریک آپ میں اپنے بچوں کو گمانے کے لیے لائیں ان کا دل لگے ان کو بتا چلے 14 اگست ازادی کیا چیز ہے ان کو پردہ لگے تو آپ ہمارے ویورس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہیں دیکھنے والے جو ہیں کوئی نہیں دیکھنے والے وہ یہ کہنا چاہیے کہ باس اچھی طرح سے باہر نکل ریسن طریقے سے پھریں چلیں پھریں بہت بچوں کو بھی ان جوایا کرویا کریں یہ تحوار ان کو پتا چلے اچھا بچوں آپ کو پاپا نے کتنی سائر کروائی ابھی تاک سے بہت زیادہ کروائی یہ سائر اور آپ کو بہت زیادہ آپ کا نام کیا ہے کیا نام ہے عبداللہ عبداللہ بہت سلو بولتے ہیں بڑے کیوٹ بچے آپ جی ان کا کہنا ہے کہ اچھے طریقے سے باہر نکلنا چاہیے اپنے بچوں کو سہر گاہ پہ لے کے جانا چاہیے اور ان کو اچھے طریقے سے انوائرمنٹ جو بچوں کو دکھانا چاہیے بہت اچھا لگا اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسن حسن بھائی آپ اس سے پہلے بھی گوڑے گوڑے پہ بیٹھیں گے نہیں نہیں میں بلکل بھی نہیں بیٹھا مجھے بہت شوق تھا ہورس رائیڈنگ کا بس اتفاق مل گیا تو میں نے کہا چلیں اچھا یہ فرس ٹیم کمپنی باغ ہمارے شیخ پرہ میں یہ اس طرح کا پروگرم کیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر جی بہتر ہے کچھ عوام کو ریفرشمنٹ ہو جاتی ہے ہمارے جیسے کچھ آتے ہیں جنہوں نے فرس لی انجوائے کرنا ہے چلیں انجوائے رائننگ ہو جاتی ہے خاص اور پر بچوں کے لیے اچھا فیسٹی والا تو آپ بچے تو نہیں ہیں دل جوان بچہ ہونا چاہیے تو باقی سے ٹھیک ہے سب ان کا کہنا ہے کہ دل جوان ہونا چاہیے بچہ تو بس دل ہی جوان ہونا چاہیے آپ اس کے علاوہ ہماری ویورز کو دیکھنے والے کو کیا پیغام دینا چاہیے پیغام یہی ہے اچھا فیسٹی والا چودہ گستہ پاکستان کا دن نا انجوائے کریں آئیں تہزیب میں رہا ہے کہ اپنے آپ میں رہا ہے کہ سب اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے چلتے کسی اور کے پاس کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم سلام یہ آپ کا نام مکار گجر صاحب آپ کہاں سے آئیں گاؤں بٹھل سے فس ٹائم آئے ہیں پہلے بھی آئے ہیں نئے فرس ٹائم ہی ہیں اچھا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے آپ کو یہ چودہ گستہ جو جن دن یا یہاں پہ آکے آپ یعنی کہ اس کو انجائے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا اور کیسا فیل کر رہا ہے آپ یہاں پہ آکے بہت اچھا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو کیا یہ باجہ آپ بتا سکتے ہیں باجہ کس نے جات کیا نہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باجہ کس نے جات کیا یہ اب باجے کا شور جو ہے وہ بہتر ہے نہیں یہ کون بنے گا کروڑ پتی کی طرح جواب دے رہے ہیں بہت شورٹ کٹ سی بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے تو چلتے کسی اور کے پاس اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیون سیون میں اچھا آج آپ کو یہ چودہ اگست کا جو دن ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ابھی تک آپ نے کیا کیا چیزیں خرید دی ہیں جھنڈا خرید ہے باجہ خرید ہے باجہ آپ جانا کوئی اچھی بات اس سے تو کافی لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈسٹرپ کرتے ہیں ہاں جی اچھا لگتا ہے ڈسٹرپ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا اور ڈسٹرپ کرنا اور کرتے بھی ہیں آپ کا نام کیا بیٹا ابو بکر ابو بکر آپ کس کلاس میں ہوں وان پہ وان میں آپ بیٹا آپ کا نام کیا ہے آئیشہ آئیشہ بیٹا آپ کس کلاس میں ہوں پائیو اچھا آپ کو پیغام دینا چاہتی ہے اسلام علیکم آپ کس کلاس میں ہوں بیٹا ہوں پیفسکار میں ہوں جی نام آپ کا توصیف بھائی آپ کہاں سے ہیں جو یہاں والا موڑ سے یہاں والا موڑ سے اس پارک میں آپ فرس ٹیم آئے یا پہلے بھی آ چکے ہیں نہیں پہلے بھی آتا نا اچھا کیسا محسوس کر رہے ہیں ٹھیک بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک مزا نہیں آ رہا چودہ اگست کا نہیں اتنا زیادہ فیل بھی ہے لیکن وجہ بس ویسے نہیں کوئی اندر والی بات بتائیں نا نہیں بس ویسے بھائی میرے کوئی ویسے ویسے کیوں نہیں مزا آ رہا کسی نے کوئی آپ کو تو پارٹی نہیں دی کوئی ایسا کوئی مسئلہ مسائلہ یا گھر سے لڑکے آئے ہیں نہیں بس ویسے یا نہیں بات ان کی وہی ہے بس ویسے بس ویسے ہی لگتا ہے یہ واقعہ میں گھر سے لڑکے ہیں تو آپ کو ہمارے دیکھنے والی ویورس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بس ویسے ہی جی وہ بھی بس ویسے ہی بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے چلتے ہیں کسی اور کے پاس جی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ آپ کا نام انتظار 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 کس کا کرتے رہے ہیں کسی کا بھی نہیں ویسی نام ہے میرے بڑا پیارا نام ہے لیکن یہ چلیں ٹھیک ہے کہاں سے آیا جی میں ملہ رحمان پورا سے آیا ہوں شکرہ شکرہ کی رائشی ہیں آپ اچھا آج کا دن جو آپ کا چونہ کس کا وہ کیسا گزرا بہت ماشاءاللہ پیارا گزر رہا ہے سب لوگ اپی ہیں ادھر اپی نظر آ رہے ہیں تو زیادہ مزہ گھر میں آ رہا تھا یا پبلک پارک میں نہیں گھر میں تو آپ کو پتہ بورنگ ہوتی ہے زیادہ دن تو اس وجہ سے بائیٹ گھونے کے لیے آئے تو کافی زیادہ اچھا محسوس فیل کر رہے ہیں اچھا یعنی کہ کافی محسوس کر رہے ہیں آپ اچھا تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ باجہ کس نے اجاد کیا تھا یہ تو پتہ نہیں لیکن جس نے بھی اجاد کیا لیکن اچھی چیز ہے میرے لیے کوئی بھی سیڈ موڈ میں ہو لیکن جب کوئی باجہ جاتا ہے تو وہ ہیپی موڈ میں ہو جاتا ہے ہیپی موڈ میں مجھے کامی نظر آئے ویسے گالی موڈ میں بڑے نظر آئے وہ تو ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا دیکھیں جہاں پہ خوشی ہوگی وہاں پہ گمی بھی تو ہوگی گالیاں والے بھی تو ہوں گے نا وہاں پہ جب ہمارے ویورس کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام چاہتے ہیں میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں بہت اچھا دین ہے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو شکل کیا سارا دن تو اس کو اچھے طریقے سے شکل کرنا چاہیے تو بہت اچھا۔ کیا نام آپ کا اسلام کونسی کلاس میں پڑھتے ہوں میرے پڑھتے ہیں آپ کا نام کے بیٹا عثمان رہی آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو فائف are فائف آپ کے اس کلاس میں پڑھتے ہیں فائف کلاس آپ کا نام سانتنا آپ کا نام pa ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بین بھائیو اچھا اچھا بہت اچھی فیملی ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے احمد بھائی آپ کس کلاس میں پڑتے ہو سیون میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جی ایک ہی فیملی سے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظرِ بچ سے بچائے تو آپ نے آپ تک کیا کیا دیکھا ہم نے اب تک بہت سی چیزیں دیکھ لیا ہے وہاں بھائیل شاہ رہا تھا ایک ہم نے بہت دیکھا جو لے لینے آئے ہیں اور اب پھر اس کے بعد کچھ کھائیں گے پھر گھر چلے اچھا تو باجیہ بجائے بجائے بچائے بجائے 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 بجائنے سے کچھ تنگ بھی ہوتا ہے کے لئے بہت سے لوگ تنگ ہوتے ہیں تو پھر کیا پیغام دیتے ہیں وہ اپنا جن کا کہنا باجاب جانے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں پھر ہم باگ جاتے ہیں بڑے فنی بچے ماشاءاللہ تو آپ ہمارے ویورز کو دیکھنے والوں کو لازم میں کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں ہم یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ باجاب جائیں ان کا پیغام جو وہ شیطانی پیغام ہے کہ باجا زیادہ سے زیادہ بجائیں وہ لوگوں کو تائم کریں جی خوب سے جشنے زادی منائی اور خوب سے جشنے زادی تو بہت ہی اچھا لگا ان سے بات کر کے یہ فیملی بہت اچھی فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا ٹیمرا مین وہ سارے ٹوٹل بچے آنے چاہیے درمیان میں ذرا ٹھیک جی تو بہت ہی اچھے اور کیوٹ بچے ہیں لیکن جو لازم میں میسیج تھا وہ بہت ہی شیطانی ٹائپ تھا کہ باجا بے جائیں دوسروں کو تینک کریں اور وہ گالیاں نکالیں اور مزہ آئے بھاگ جائیں تو چلتے کسی اور کے پاس کرتے ہیں یہ سوال کیا بات ہے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام یہ آپ کا نام فہداللہ 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 کہاں سے آپ ہم زلہ باجوڑ سے زلہ باجوڑ سے تو آپ آج کا دن جو کیسا منا رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ کا زبردست پوم ہے اچھا آج تو چودہ یہ پی ٹی ای کا جنڈا لیا ہوا ہمارا عمران خان سے بھی محبت ہے اور پاکستان سے بھی دونوں سے محبت ہے عمران خان سے کیوں اتنی زیادہ محبت ہے عمران خان یہ ایک سچا لیڈر ہے ہمارا ایک بہترین اور زبردست لیڈر ہے تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان ہماری جان جان میں حاضر الحمدلہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو باجا ہے یہ کس نے جاد کیا تھا باجا بجانا صحیح ہے بس یہ لوگ ماحول ہے بھائی کوئی کیسے بنا رہے ہیں کوئی کیسے کیوں بس کوئی پیدا ہی نہیں ہے اس کا یاد سارے دیڑی دماغ میں درد رہتا ہے جن کا کہنا باجا بجانے سے سارا دن دماغ میں درد رہتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے باجا بجانے سے باجا بجانے سے یہ ہوتا ہے یہ دیکھو کیا حال بڑا رہے ہیں اللہ جا فدیہ اچھا آپ ہمارے ویورس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بہت ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب بنا ہوں پاکستان آزاد ملک ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں کسی کے غلامی ہمیں قبول نہیں ہے غلامی نہیں کریں گی انشاءاللہ دوستی سب سے کریں گی مغلامی قبول نہیں ان کا بہت اچھا پیغام ہے کہ غلامی جو ہے وہ بلکل نہیں کرنی چاہیے آزاد محول میں رہنا چاہیے آزادی سے اپنے ملک میں گزارہ کرنے چاہیے تو باجا بجانا جو وہ اچھی بات نہیں ہے سردرد لگاتا ہے یہ آپ کا نام محمد زی شان صاحب پاکستان سے بلکل پاکستان زیلہ شک پورا سے زیلہ شک پورا کیونکہ میں نے آپ سے یہ اس لئے کوئسن کیا ہے کیونکہ مران خان کی جب حکومت کی نا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں گورے کام کرنے کے لئے آئیں گے تو آپ کو دیکھ کے اسی طرح لگ رہا ہے کہ جیسے انگریز جو ہیں وہ پاکستان میں واقعی کام کرنے کے لئے آگئے ہیں کیا یہ سچ ہے نہیں ہم تو شروع پاکستان پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں اور یہ ہی پر کام کرتے ہیں ہماری میٹی ہے شک پورا زیلہ شک پورا میں رہنے والے کسی کام سے ڈٹھتے نہیں ہیں ویسے ہم اچھا کام بلے ہم بھی کرتے ہیں تو یہ نیچرل ہے ہم وائٹ کسی کریم کا نہیں کریم بگا رہا نہیں ویسے شروع سے اللہ باگ نے رنگ دیا اس طرح کریم بگا رہا لگاتے ہیں میں نے کہا نہیں پیارے بھائی سسٹم ہوتا ہے وہ مچھلی کھا کے دودھ پی لینا وہ تو نہیں سسٹم کیا وہ ملائی والا بن جاتا نا وہ ملائی والا بن جاتا ملائی والا بن جاتا نا وہ مچھلی کھا کے دودھ پی لینا وہ ملائی والا اب میں نہیں جانتا ملائی والا کون سا آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تو اچھا آج کا دن جو آپ کا کیسا گزرا ہوں میں نے بہت انجوائی کیا اور ہم یہاں پر ہر تہوار یہاں پر آتے ہیں بہت زیادہ رونگ دیکھنے کو ملتے ہیں بہت خوشی ملتے ہیں کہ ہمارا یہاں تو انڈیپینڈنس ڈی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے شیٹ بھی پہنی اور مجھے بہت خوشی ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیارے پاکستان میں پیدا ہوئے ہماری ہماری تربیت بہت اچھی ہے ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ہمیں بہت بہت دور سے آتی ہیں ہماری حکومت صرف ہمیں اچھی ملنے چاہیے اور جو ان سے ہمارے وزیر ہیں ہمارے جو ان سے عوام ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کا دل نہ دکھایا کرے اور خاص طور پر جو ان کی مصموعات پر ٹیکسز بغیرہ لگائے گئے ہیں ان کو یعنی کم کیا جائے تاکہ عوام خوش ہو بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام یہ آپ کا نام ارسلان احمد ارسلان بھائی کہاں سے آئے آپ شیخ اپور کرتے ہیں آپ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ باجہ جو کس نے جات کیا باجہ برونی تا پتر ہی لگتا ہے کیونکہ منو ریاضی خود سمجھ نیسی اندھی ہے سمجھ نیسی اندھی کتر بھائی تا کیا یہ بجانہ ٹھیک ہے بہتر لگتا ہے کی نہیں نہیں میرے لیے پریشانی کا باعث ہے جن کا کہنا پریشانی کا باعث ہے باجہ جو ہے تو باجہ کے ریلیٹیڈ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس کی طرف سے باجہ باجہ جو ہے وہ کیسا آپ کو لگتا ہے اس کی بات کر رہا ہے اس کی بات کر رہا ہمیں لیکن نہیں یار یہ یہ چائنا کا کمال ہے چائنا نے ہمیں اس طرف لگا دی ہے ہمیں ازادی اس طرح نہیں تھی ملی ٹھیک ہے جس طرح ازادی ملی تھے وہاں ہمیں بیسے انجوائے کرنا چاہیے تو آپ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں پاکستان جب بنا تھا چائنا کی طرف سے دو ہی گفٹ ملے تھے ہمیں ٹھیک ہے یہ تو شی چنگ پنگ ملا تھا ٹھیک ہے دوسرا باجہ مل گیا پتہ نہیں چلتا کس طرف چلے ہمیں کس طرف جن کا کہنا پاکستان بننے کی خوشی میں ہمیں دو گفٹ ملے چائنا کی طرف سے ایک شی چنگ پنگ شی چنگ پنگ شی چنگ پنگ اور دوسرا باجہ بہت اچھا لگیا چلتے کسی اور کے پاس یہ آپ کا نام آدل زفر آدل زفر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کا دن جو ہے وہ آپ کا کیسا گزرا آج کا دن ازادی کا دن ہے چھوڑا دن کا آج بہت اچھا گزرا ہمارا پاکستان ازاد ہوا تھا بھری مشکلوں سے انہوں نے ازاد کیا ہے پا میں یہ بتائیے کہ باجہ جو ہے وہ کس نے ازاد کیا تھا باجہ تو یہ نائب بجھنے چاہیے تو اچھی بات ہے انہوں کو نماز پڑھنی چاہیے ازاد ہوا ہے پاکستان تو یہ باجہ پہ جا کہ انہوں نے فضول ہی کام آئی ہے تو باجہ بجے تو مدہ نہیں آتا ہے ایسے کام کی فضول آئی ہے ہمارے یہ پاکستان بنے ہی ہم نے ازاد کیا ہے پتہ نہیں کہ کتنی قربانی دی ہے اور انہوں نے باجہ پہ جا کہ یہ بس بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہو گیا ہاں جی یہ کام نہیں ہے دو نمبر کام آئی ہے نماز بنی چاہیے بچے تو نماز پڑھتے نہیں ہے جلدی نماز جنہوں کو نہیں پتہ ہو نہیں پڑھتے جنہوں کو پتہ بہت پڑھتے ہیں اچھا یہ کئی بچوں کا کہنا ہے کہ باجہ جو وہ اچھا ہے جس نے بھی جات کی ہے نہیں اچھا ہے میں تو کہتا ہوں جی جس نے بھی جات کی ہے اس کو چھپا پڑھے یہ بند ہو باجہ باجہ باند ہو باس باقی جو ہوں سا جنڈا وہ ٹھیک ہے اس کو چونہ چاہیے باجہ کے لئے میں کام نہیں ہے باجہ بلکہ آپ ہمیں ہماری ویور کو لاس میں کیا میسی دینا چاہتے ہیں بھائی لاس کو بس یہ میسی دینا چاہتے ہیں لوگ بس انجوائے کریں یہ باجے سے بس دور ہیں اور جنڈا پھریں اس کو انجوائے کریں یہ دو سال جو ہیں یہ محرم میں آ رہے ہیں تو یہ ازادی اس طرح سے نہیں منانی چاہیے ہم خود ابھی شوب بند کر کے ہیں یہ نہیں کہ ہم انجوائے کرنے ہم شوب بند کر کے ہیں یہ محرم میں ہے تو یہ جیسے سیلویٹ کی جا رہی ہے زادی ایسے نہیں کرنے چاہیے ہمارا تو ادھر کام ہے تو ہم جس راؤنڈ لگانے کے لئے ہیں آدھر وائز ہم جیسے انجوائے کر رہے ہیں نہیں ہم کرنے محرم میں آنے میں بھی محرم میں بھی آئے گا محرم ہی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارا پورا منت سوک ہے تو ایسے جیسے یہ کر رہے ہیں بھی یہ مسلم ہے اور مسلم ہونے کا پروف کر دیں کہ یہ ایسے نہیں انجوائے کرنے چاہیے ٹھیک ہے اکریباً ستر بہتر سال سے انجوائے کرتے آ رہے ہیں اگر ہم دو سال یہ ایسے انجوائے نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے نا یہ دو سال ہم گھر میں بیٹھیں ٹھیک ہے نا وہ ہم عبادت میں گزارے تو بیس ٹھیک ہے نا بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے کہ محرم اور حرام کا جو مہینہ ہے یہ سو کا مہینہ ہے اس میں انجائیمنٹ جو ہے وہ اپنی روک دینی چاہیے بلکہ بڑے اتمنان سے نماز و قرآن و حدیث و سنت میں یہ وقت کو گزارہ کرنا چاہیے اور شکر خداوندی کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ ازاد ملک دیا اور بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ازادی کا جو جوش و خروش ہے رات کا سما ہو چکا ہے ابھی تک کانٹینیو ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سیل بلیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اپنے فیس پہ چاند اور ستارے کا لوگو بنوایا جا رہا ہے اور ایک سائٹ پہ پاکستان لکھوایا جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جوش دیکھ کے لیکن والیکم اسلام یہ کیا نام ہے آپ کا دلاور دلاور بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ فیس اپنے پر لوگو بنوایا ہے تو یہ رات کا سما ہو گیا ٹائم گزر گیا ہے تو آپ اب یہ اب بنوا رہے ہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے اچھا جی کس وقت بھی بنا سکتے اچھا یہ جو باجہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کس نے جات کیا یہ کسی انسان نے کیا یہ اچھا جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسندہ ہی ہوگی آپ سے التجاہ ہے کہ ہمارے چینل سویٹ گپ شپ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر آپ پر ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب تک چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ